ناظرین پاکستان اور بھارت کے وزراء آزم کی ملاقات شنگھائی تاون تنظیم کے سیشن کے موقع پر روسی شہر اوفا میں ہوئی جو تقریباً پچاس منٹ تک جاری رہی اس ملاقات میں ممبئی اٹیکس کیس کے مزید ثبوت فراہم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان ماہی گیروں کی رہائی پر بھی اتفاق ہو گیا سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ڈی جی ایم اوز ریلیشنز کی بحالی سے لے کر بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کے دو ہزار سولہ میں پاکستان آنے کی دعوت قبول کرنے تک کئی سوال اٹھائے جا رہی ہیں جن میں مسئلہ کشمیر رو کی مداخلت ل او سی کی خلاف ورزی اور مودی کی جانب سے ملاقات کی خواہش کے یو ٹرن پر سوال اٹھایا جا رہا ہے سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا بھارت کے سامنے مسئلہ کشمیر پاکستان کی جو کہ شہرہ کہلاتا ہے اسے نہ اٹھانا کیا نواز شریف صاحب کی غیر ذمہ دارانہ رویہ کی توسی کرتا ہے کی رپریزنٹیشن کرتا ہے اس کے بعد اگر دہت کا جائے تو ہمیں کیوں بھارت خود پہل کرتا نظر آتا ہے یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا حالیہ معاہدے آگے چل کر بڑے مسائل کے حل کے لیے کسی بریک تھروں کا باعث بن سکیں گے یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جب بی بی سی رپورٹ میں بھی اس بات کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ رو کی مداخلت پاکستان میں نظر آتی ہے تو ہمارے وزیر آزم اس رو کی مداخلت کے ایشو کو کیوں نہیں نرندر مودی کے سامنے اٹھاتے ہوئے نظر آ پاتے اسی ایشو پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے سامنے جو ایک کشید کی کم کرنے کا باعث بن سکنے والے فیکٹس پر بھی بات ہوتی ہوئی نظر آئی سائی لائن میٹنگ بھی جو ہے وہ بھی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی ہم انھی ایشوز کو ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ ملاقات جو کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں وزیر آزم کے درمیان کیا اس ملاقات میں صرف انڈیا کے لیے تمام ون ون سیچویشن نظر آتی ہے اور پاکستان کا جو ایک تاثر ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ریپیزنٹ کرنے میں نواز شریف صاحب کے جانب سے اس کو کس حد تک بیلنس کیا گیا ہے مجھے جو پینل جوائن کر رہا ہے آج کی اس ڈسکسن کے لیے میرے رائٹ ہینڈ سائٹ پر تشریف فرما ہے جناب سلمان غنی صاحب سینئر اینلسٹ ہے میرے رائٹ ہینڈ سائٹ پر ہی جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ محمد جاوید صاحب سینئر دیفنس اینلسٹ ہے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے جناب صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ انونسن کا تعلق ہے چیئرمن اوقاف ہے اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سناؤلہ صاحب فارمر ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں اور ہمیں اسلام آباد سے ہی احمد قریشی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے سینئر اینلسٹ ہے انکر پرسن ہے تجزیہ گار ہے اسلام علیکم and thank you for joining me آپ سب لوگ آج دیکھتے رہے ہوں گے کہ جو ہمارے سامنے دونوں پاک بھارت وزراء آزم کی ملاقات ہوتی ہے 50 منٹس کی یہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور پھر جو ایک جوائنٹ پریس ریلیز ہمارے سامنے آتی ہے تو میں اگر سلمان غنی صاحب آپ سے شروعات کروں اپنی رسکشن کا اس پریس ریلیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں کیا بھارتی موقف جو ہے وہ حاوی رہا یا پاکستان اپنے آپ کو ایک بیلنس طریقے سے پریزنٹ کر پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو معاہدہ ہے وہ یہ چھے نقاط میرے سامنے پڑے ہیں بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیں ایک ایجہ حاصل ہوا تھا ایج کیو حاصل ہوا تھا کہ خود جو انڈین کی عادت ہے وہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں اپنا رول تسلیم کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی مقتبانی کی حمایت ہم نے کی اور خود میں نے رضا کرانا طور پر اس جدوجہت میں حصہ لیا اس کے بعد پاکستان کی فوج نے اور اس کے بعد حکومت کا ایک موقف سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں دیشت گردی کے واقعات کے اندر راہ ملعبس ہے یہ موقف ہمارا بڑا پرانا تھا اور دوچستان کی بات کی جاتی تھی آپ نے انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کے چیف ایس ایکٹیوز نے بات کی تھی آج ایک بدلی ہوئی صورتحال تھی آج آپ اگر علاقائی صورتحال دیکھیں تو پاکستان کا رول بڑھ رہا تھا اور یہ پہلے سے پتا تھا کہ شنگائی کانفرنس کی ممبرشپ آپ کو ملنے جا رہی ہے رشیہ آپ کے ساتھ تھا چائنہ حالت یہ تھی کہ زکیور ایمان لکھوی کا کیس آپ لے کے انڈیا لے کے گیا سکوٹی کانسل میں اور وہاں سے چین نے ویٹو کیا اسے اور حالات آپ کے حق میں تھے مجھے نہیں پتا کہ یہ تو صدیق الفاروق صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے کشمیری نزاد پرائیم میسٹر جو ہیں جو جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ کشمیر کا نام لینے سے رلکٹنٹ رہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے وہ صرف پرائیم میسٹر نہیں ہے وہ پاکستان مستملی نون کے سر براہ ہیں اور مستملی کا قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہر اکرار دیا تھا آپ کی ساری معاشی حصیت جو ہے وہ کشمیر کے پانیوں کے ساتھ منسلک ہے اگر آپ نے کشمیر پہ پسپائی اختیار کی جیسے کہ کی جاتی رہی ہے دیکھیں ایک بات نہ اور حوالہ ضرور دوں گا کہ آپ کا سپہ صلاح تو بڑا کلیر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے اور کشمیر کے بغیر پاکستان جو ہے مکمل نہیں ہے آخر کیا وجہ ہے کہ نردمر مودی کی دعوت پہ کہ آپ ان کی پرائیم نیسٹر شپ کی ہنپر وطاری پہ جاتے ہیں وہاں آپ نے کشمیر کی بات نہیں کی لیکن میں اپنے پرائیم نیسٹر سے یہ توقع کرتا تھا کہ وہ زیادہ جرد سے جا کے کشمیر کی بات کریں گے اور انڈیا کا جو بیانت چیرہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں گے جو نہیں کیا ہم حکومتی ریپرزنٹیٹیف کا بھی موقف لیں گے پہلے ہم تھوڑا سا تجزیہ لے لیں احمد قریشی صاحب آپ کے سامنے آج کی ملاقات ہے جو نرندر مودی اور نواز ملاقات ہمارے سامنے آتی ہے 50 منٹس پر ہوتی ہے اس میں جو 5 پوائنٹرز ایک جوائنٹ پریس ریلیز بھی سامنے آ گئی ہے اس میں آپ نے جیسے کہ سلمان اغانی صاحب کا بھی پرسپیکٹیف سنا ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہماری جانب سے کشمیر کا ایشو ریز نہیں کیا جاتا روہ کے انٹرفیرنس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی لو سی کی وائلیشن پر کسی قسم کی بات نہیں ہوتی جبکہ دوسری جانب سے نرندر مودی صاحب بڑا ٹو دہ پوائنٹ سٹریٹ فورڈ جو ممبئی اٹیکس ہیں اس پر بڑے ڈائریکٹ جو ہے اڈریس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو کیا یہ ایک ٹو ڈو لسٹ تھما دی گئی ہے ایک دفعہ پھر ہمارے وزیراعظم کے ہاتھ میں نرندر مودی کی جانب سے میں لیلیم آپ سے یہ کہوں سب سے پہلے کہ یہ جو آج ہوا ہے بسکری پاکستانی سفارتکاری کو ایک بلا زبردست دھچکہ لگا ہے ہمیں جیسے کہ ابھی سمان غنی صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمیں ایک ایج حاصل ہو چکا تھا اور ہمیں اسے برقرار رکھنا تھا ملاقات کرنا تو بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ملاقات کے ساتھ کی بہترین موقع تھا کہ ہم تمام جو دوسرے ایسٹیو کے ممالک ہیں ان کے سامنے بہارت کو سپورٹ لائیس پر رکھتے اور سب کے سامنے بہارت سے یہ کمیتر ہے کہ آپ جین کے ساتھ جو ہم پوری خطے کے لیے بہترین کے لیے جو سی پیک پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ سب کے فائدے میں آئے گا بہارت جو ہے اس کی کھول کے بخالفت کر رہے ہیں میں تو حیرانو کہ جس ملاقات میں موجی صاحب پیٹھے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس میں بلکل موجی صاحب کے بلکل ساتھ جو ان کے وقت کا ممبر بیٹھا تھا وہ اجد دوال صاحب تھے جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جنہوں نے کھول کر جین اور پاکستان کے معجے پر مخالفت کی بیند نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف اینڈیا سینئر افیشل آف اینڈین گاورمنٹ تو ایک وہاں بھی ایک موقع تھا آپ کے پاس پاکستان کے وزیر آزم کے پاس کہ آپ سپوٹلائٹ سے رکھتے اور کہتے کہ بہارت سے اس قسم سے مدافعات نہ کرے ہم تیار ہیں مدافعات کے لیے بات سے مجیئے وزیر آزم نواز شریف نے کے موقع ہاتھ سے ضائع کیا نواز شریف صاحب نے یہ بھی موقع ہاتھ ضائع کروایا اور کیا کہ سب کے سامنے روس اور تیز کے سامنے بہارت سے یہ کمیٹ پر جی جائے گی کہ آپ پاکستان میں مداخلت پروکسی وارپیر افغانستان کے خروب یہ سب چیزیں بند ہی جائیں اور میرے سامنے آپ جسے کہہ رہی ہیں جوئن سکیپن میرے سامنے بھی ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں خیران ہو رہا ہوں دیکھتی کہ اس کا جو لینگویج ہے یہ مجھے کوئی شکنی ہے یہ ہماری وزار کے خارجہ میں نے نہیں ہکی گئی یہ تو انڈین منسٹری اف وارن افریس کی سیٹیمنٹ ہے جس میں ان کی دو چک شرطیں ہیں اس پہ نواز شریف صاحب پورے اترے ہیں ایک وہ آپ مومبئی اٹیک ہے اور دوسرا تیرورزم ہے جہشت گردی پہ سب سے پہلے جہشت گردی میں بات لیئے دوسری مومبئی اٹیک پہ اور میں آپ بھی بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی ملاقات سے پہلے سشمس سراج جو ہے جو وزیر خارجہ ہے بھارت کی انہوں نے صاحب کہا تھا کہ پاکستان شرط ہم ازاکرات کی یہ نہیں کر رہے کہ آپ کشمیر انٹرنیشنل فورم پہ اٹھا رہے ہیں آپ یہ بند کریں یہ بائی لیٹرلی مسئلہ ہے ہمارا اور ہم اس کو بائی لیٹرلی حل کریں گے تو اسے انٹرنیشنل فورم پہ اور نواز شریف صاحب نے ایک ریٹرلی وہی کیا کہ انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا مسئلہ فورم نہیں اٹھایا اسی صباح کو سشمس سوارے سراج یہ کہتی ہیں اور اسی صباح نواز شریف صاحب کے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اور کشمیر کے ذکر نہیں کرتے ہیں لیکن یہ اس قسم کا عمل کیوں ہوتا وہ نظر آرہا ہے احمد قریشیر صاحب کیا کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ دو ٹوک انداز میں بات نہیں کر پا رہے جبکہ اگر آپ انڈین میڈیا کو بھی مونیٹر کر رہے ہوں گے آج سارا دن تو وہاں پہ جو کہا مشترکہ اعلامیہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے دو تین لائنرز جو ہیں وہ رکھنا چاہوں گی کہ بھارتی میڈیا پر آج سارا دن یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان نے پہلی بار دہشتگردی کی بھارتی تعریف کو تسلیم کر لیا یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف نے ممبئی حملے سے متعلق ایویڈنسز بھی تسلیم کر لیے ہیں پھر یہ بھی بی جے پی کی جانب سے کہا گیا کہ نواز مودی ملاقات کے مشترکہ اعلامیے کو بھارتی موقف کی بڑی کامیابی قرار دے دیا ہے تو یہ جو ہمارے سامنے ایک آؤٹلائن آتی ہے اس پریس ریلیس کی صورت میں میں اگر جنرل ٹیٹ جاوید صاحب آپ سے اگر معلوم کرنا چاہوں تو یہ جو ہمارے سامنے ایک آؤٹلائن نظر آ رہا ہے اور آپ نے ابھی احمد کو نہیں رکھ پائے اس میٹنگ میں جو کہ آج ہوئی ہے ہم نے جو ایک اپنا انفلونس قائم کیا تھا ویٹ مینٹین کیا تھا چائنا نے بیٹو کر دیا تھا لکوی کے کیس کو ہم پھر اسی کیس پر اگری کر کر آ گئے ہیں آگے بڑھیں گے اور ایویڈنسز پروائیڈ کیے جائیں گے پاکستان کی تاریخ لاؤسٹ اپرچنیٹیز کا بہت بڑا نوہ ہے ہم جب بھی پوائنٹ آف سٹرنگ پہ جاتے ہیں تو بھی لیٹ گو ہمارے ہاں پرسسٹنس نہیں ہے انڈیا ایک چھوٹا سی اشیو اٹھاتا ہے مومبے اٹیک دنیا کی تاریخ کا ایک موسٹ انسگنفیکنٹ ایونٹ ہے اس طرح کے دس ہزار ایونٹ پاکستان میں ہو چکے ہیں ساٹھ ستر ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں آپ نے ایک ایونٹ کو بھی اپنا قومی ترانہ نہیں بنایا بھارتی قومی ترانہ کیا ہے مومبے اٹیکس مومبے اٹیکس اور انہوں نے پچھلے آٹھ سال سے آپ کو بالکل ایک دفاعی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے ہم اس تاثر کو رین فورس کرتے رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آج جو ایشو ہوا ہے اس کے اوپر جیسے آپ دونوں نے کہا اور قریشی صاحب نے کہا ایک قوم کی تو اقوات تھی کہ you have built up a case United Nations میں you are one hands down China is outrightly supporting you دنیا آپ کے ساتھ ہے Western media آپ کے ساتھ ہے کشمیر میں آپ کا ایشو سٹرانگ ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے آپ کے سٹرانگ پوائنٹس آوائیڈ کر دیا ہے کشمیر کے اوپر پاکستان is in the strongest position in the world انہوں نے اس پوزیشن کو totally ignore کر دیا اس کے بعد raw کی involvement جو کہ ایک تھرڈ کنٹری کی ایک انڈورسمنٹ بھی اس میں آگئی and United Kingdom is not a very insignificant country it has a lot of weightage in the world اور اگر ان کا بی بی سی جو ان کی گورنمنٹ پولیسی کی extension ہے almost اگر وہ اپنے آپ کو commit کرتے ہیں تو شواہد کا بغیاد تو commit کرتے نہیں ہیں آپ نے اس کو بھی جانے دیا LOC LOC پہ آپ کو نہ نقصان ہے نہ نفع ہے they fire one round you fire two rounds تو انہوں نے آپ کی strength کو آوائیڈ کر دیا ہے اور اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو آپ کے اوپر post کر دیا ہے جو ایک ویڈ گینڈ کیا تھا پاکستان کی جانب سے صدیق الفاروق صاحب آپ نے تمام لوگوں کا موقف سن لیا ہے جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے اس میٹنگ کے بعد سے کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں پشلے سال وزیراعظم اس کشمیر ایشو پر آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آج کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ممبئی کیس جو ہے وہ سر فہرست on the top of the list نظر آتا ہے اور کشمیر ایشو nowhere to be found تھا بالکل ذکر ہی نہیں کیا گیا بہت شکریہ نیلم نوام میں نے اپنے دو فاضل دوستوں کے بلکہ ان تینوں کے خیالات بھی سنیں اور میں اپنا کام کرتے کرتے یہاں آیا ہوں مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ statement مشترے کا statement ہے یا انڈین سائٹ کی ہے یہ مشتر کا اعلامیہ ہے نمبر دو اس کے بعد آتی ہے بات جنرل جاوید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کشمیر پر دنیا ہمارے ساتھ ہے کشمیر پر اگر دنیا ہمارے ساتھ ہوتی تو کشمیر کا مسئلہ ہل ہو چکا ہوتا بلکہ کارگل کے موقع پہ جب پرویز مشرف صاحب نے کارگل کا ڈیبیکل کیا چین اور سعودی عرب بھی ہمیں چھوڑ گئے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے لائن آف کنٹرول کے اس پار جا کر لہٰذا جب میرے فاضل دوست یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ اس مسئلے پر تو دنیا ہمارے ساتھ ہے چین تو بہت سے معاملات میں ہمارا ساتھ دے گا لیکن دنیا اگر ہمارے ساتھ ہوتی تو جس طرح کوئیت کا مسئلہ حل کر لیا گیا تھا یہ مسئلہ بھی حل کر لیا گیا ہوتا آج سکسٹی سکسٹی سیون سیون یئرز ہو گئے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا پرویز مشرف جنہوں نے بہت الزام لگایا تھا معایدہ لاہور جو اکیس مئی نائنٹی نائن کا تھا کہ جناب یہ فلان جگہ سے آیا اور فلان جگہ سے گیا اور ہم یہ کر رہے تھے پرویز مشرف صاحب نے کوئی کرنے کے بعد کیا کیا کس پوزیشن میں ڈالا پاکستان کو کشمیر کے مسئلے میں ابھی جب تک اس معاملے پہ وزارت خارجہ کا اور جب تک میرے وزیراعظم صاحب یہاں آ نہیں جاتے اور وہ اس مسئلے پر بات نہیں کرتے میں ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر میں ایک اتنا بڑا توفان جو کھڑا کیا جا رہا ہے آج میں اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا لیکن لیکن آپ کا آپ کا پرسپیکٹیف کیا ہے اس لیے اس بات پر کہ کشمیر ایشو لایا ہی نہیں گیا اس لیے یہ تو ایک بلیک ان وائٹ بات ہے جو آپ کے ساتھ نہیں گئے اس لیے کہ وہ وزیراعظم نواز شریف جس نے کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا کچھ میں یہاں بیان کر سکتا ہوں کچھ بیان نہیں کر سکتا وہ نواز شریف جس نے پانچ فروری کی چھوٹی بھی دی وہ نواز شریف جس نے دھماکے کیا اور جس کی وجہ سے انڈین پرائم منسٹر آیا اور جس نے تسلیم کیا کہ کشمیر جو ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے دیکھلتے وہ نواز شریف کیوں بھول جاتے ہیں کشمیر کے ایشو کی ہی بات کرنے آج کے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آوٹ آف دا وے جا کے آوٹ آف اپنی ہم مرضی چاہتے ہیں ہم سکسٹی سیونن یئرز میں کشمیر کی ایک انچ ان تمام دعوے داروں کے باوجود جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ایک انچ حاصل نہیں کر سکے بلکہ کچھ دیا اور ایک سٹیٹمنٹ میں ہم بیٹھ کے کشمیر فتح کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو کشمیر فتح کر لیتے ہیں سلمان غلی صاحب کیا ایک سٹیٹمنٹ میں ہم کشمیر فتح کرنا چاہتے ہیں ایک فکرہ صدیق الفاروق صاحب وزیراعظم آپ کے وزیراعظم نہیں ہے پاکستان کے وزیراعظم ہیں ایک تو آپ یہ سنگل کلیم چھوڑ دیں وہ بیس کروڑ جو پاکستانی ہیں ان کے وزیراعظم ہیں اور بیس کروڑ ان سے تواقع ہیں پاکستان 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 کشمیر آج کا مسئلہ نہیں ہے ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر ہماری کریشن کا انفینش ایجنڈا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے فلسطین کے معاملے پر دنیا جو ساری دنیا فلسطین کے ساتھ نہیں ہے مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا ایک امریکہ اور ازرائل نہیں چاہتا ہے یہاں پہ might is strong آپ یہ نہ کہیے کہ کشمیر پہ ہم strong نہیں ہیں توری دنیا آپ کے ساتھ ہے اور آپ دیکھیں گے ایک دن کشمیر کشمیر آزاد ہوگا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بات یہ کہ یہ پاکستان کا موقف نہیں ہے یہ ریزولیشنز ہیں آپ کی یو این میں یہ ایٹیند ریزولیشن ہے اور بات یہ کہ پاکستان کے اس پرائیم میسٹر سے میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ جس نے ہندوستان کے خلاف ایٹمی دماکے کیے میں بطور جنرلسٹ نہیں میں بطور پاکستان نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے رشیہ آپ کے لیے میمبرشپ مانگ رہا ہے اور کون کہتا ہے کہ جیدے ہیں کشمیر کے والے سے اصل میں ہماری حکومتوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوئے کہ کشمیر کا نام نہیں لیا جا رہا ہے جیدے کہ یہ اطراف کرنا چاہیے اور بھمبے ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کیا کشمیر ایک مقبوضہ علاقہ نہیں ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں وہاں پر ہماری خواتین کی ہماری بچیوں کی اسمت دری کی جاتی ہے اور ہم موں پہ چپکا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے نہیں چلے گا بات یہ کہ اگر پاکستان کے الیکٹڈ پرائیمیسٹر تھے اور انٹرنیشنل فورم تھا اس سے اچھا تو موقع ہی کوئی نہیں تھا آپ کے پاس کہ آپ ان کا بھیانک اور مکنو چہرہ لیکن پاکستان کے اندر ایک صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی اور تخریب کاری میں ہندوستان ملوث ہے آپ کی کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد آپ کا سپاس ہلار کہتا ہے آپ کا سکری خارجہ کہتا ہے آپ کا ایس ایس پی ملیر کہتا ہے میرے الیکٹڈ اکمران خموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ایسے نہیں چلے گا ٹھیک سناؤلہ صاحب آپ نے یہاں پر ہونے والی گفتگو سنیے جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے دونوں وزرائے آزم کے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ نرندر موڈی ہمیں یو ٹرن لیتے وے نظر آتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم سے ملاقات کرنے کے حوالے سے جبکہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ان کی بنگلہ دیش میں ڈھاکا یونیورسٹی میں جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ایس پاکستان کی سپریشن میں انڈیا کا ہاتھ ہے وہ اعتراف کرتے وے نظر آئے ہیں تو اس کے بعد اس قسم کا یو ٹرن کا سامنے آنا آپ کے خیال میں کس چیز نے پریشرائز کیا یا پین پوائنٹ کیا موڈی کو اس یو ٹرن لینے کے لیے جو کچھ میں نے سنیا ہے اس سے لگتا ہے تو بارہ ہماری پرس پر خطا گرب ہے اور بہت تنکید ہو رہی ہے ہماری پرائمینٹ اور یہ تنکید کسی حرک حق دیجانتی ہے اور تیتید ہی ہے کیونکہ جو تیکس جو سامنے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا اس نے جو پاس مطاق ہے میرے خرم اس کے بھی نشنل سیکیریٹی عوائزر ملیں گے یہ ایک نئی بات ہے ہاتھی باتیں وہ ہیں جو عوائی کی کسی کی ہیں اور یہ ہمیشہ سامنے پلیس ہیں ہمارے ہاں ہر سانس لائنٹ ہی ہے کبھی اس سانس آدھا نہیں کھایا گیا یہ دیجی وی ایسر اور ریجل آپس میں ملیں گے ہیں دیجی ایم بلسی آپس میں دہلی میں ہوگی یہ ملتے بھی یہ ملتے بھی رہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمارا بارڈر آلائی رہتا ہے تلی کی جان سے داری رہتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس دنی کیسے پر سکریز کی بات نہیں ہوئی جو کہ مرد بور ایشو ہے بار وہ ہی چاہییتی اب کھل کے اونی چاہییتی جان ہی چاہییتی پسٹا ڈالا اور اس کے بار جو بی بی شی کی طرف سے خبریں آئی اور اس میں کتنی شتا کرتے ہیں اب لگتا یہ ہے کہ مردی شاہد ہم سے ریزرٹ چاہتے ہیں لیکن اپنی بات کرنے کو دیا نہیں اپنا اجنڈا ہم سے تسانگل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری بات کو رن کر دیتے ہیں کہ جو بات گھنے آپ کرتے کرتے اس کو ایکسپڑائز کریں جانتے کہ ہم نے بلیم اپنے اپنے اس کو ایکسپڑائز نہیں کریں لیکن سناؤنا صاحب یہ جو ہمارے سامنے ریسنٹ مری پیس ٹاک ہوتی بھی نظر آتی ہے جس میں کہ پاکستان ہوسٹ کرتا ہے افغان گورمنٹ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے اور چائنا اور امریکہ جو ہے وہ بھی اس میں انواز نظر آتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ریسنٹ موف کا کافی ویٹ کیری ہوا ہے پاکستان کے اکاؤنٹ میں اس وجہ سے بھی شاید مودی جو ہے وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل آئیسولیشن کا شکار سمجھ رہے ہیں یہاں بھی سمجھ رہے ہیں اس میں جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہا ہے اس پہ امریکہ کیا ہے امریکہ نے اس کو ریکم بھی کیا ہے ریکم تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم سوی سے ہے کہ بات کیس میں ہی حل ہے سب مسئلوں کا کشمیر لے لیکن میں بات کیس میں مینکفل ہونی چاہیے ریزرٹ اوریینٹڈ ہونی چاہیے ہمیں احساس ہے کہ ہم بات کیس کرتے ہیں یہ ملکہ سب مسئلوں کا حل یہ میننگفل ریزرٹ سامنے نہیں آ پایا اس میٹنگ کا جن پوائنٹ کو ٹچ بیس کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے مطالقہ حکام دہشتگردی کے مسئلے سے وابستہ تمام معاملات پر نئی دہلی میں ملنے جا رہے ہیں پھر ماہی گیروں کی رہائی کا فیصلہ بھی پندرہ دن کے اندر کیا کریں گے مذہبی مقامات کی زیارت کی غرض سے سرحت پار آنے جانے کو بھی سہورت فراہم کی جائے گی پھر ممبئی کیس کی تحقیقات کے لیے دو طرفہ تعاون کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے تو یہ کیا آپ کی نظر میں پھر بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کی ڈیریکٹر جینرلز اور پاکستانی رینجرز کی ڈیریکٹر جینرلز کی ملقات بھی مرکت کی جائے گی تو کیا یہ ایک میننگ فول آؤٹکم آپ کو سامنے آتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا اس میٹنگ کا آج کی پچاس مرحبہ آپ کے سامنے جو پانچ پoinٹرز ان اس آؤٹکم کے اس میٹنگ کے آؤٹکم کے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ میننگ فول آؤٹکم نہیں نظر آ رہا جو کہ آنا چاہیے تھا اس میں شاید کچھ انکلوزن سے جو کہ کرنے چاہیے تھے میں پہلے دوست ہیں میں بڑے بڑا احترام کرتا ہوں میں نے جب کہا ہم میرے وزیر آدم کو یہ اندازہ کلتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بات آپ نے مکمل کر لیں سناؤلر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا جی صدیق الفاروق صاحب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر آدم صرف میرے ہیں اور پوری خوام کے نہیں ہیں یہ تو کوئی بہت بے وقوف آدمی ہوگا کہ میں کہوں یہ میرے وزیر آدم سے باقی کے نہیں ہیں تو مجھے شاید ان کو غلط اس سے انہوں نے مطلب لیا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو تو کوئی جامع چیز نہیں سمجھتا وزیر آدم نواز شریف جب ان کے حلف پرداری میں گئے اس وقت ایک پروپیگنڈے کی لہر پیدا ہوئی اور عملا جو وزیر آدم نواز شریف نے کیا وہ تو آپ کے سامنے ہیں اقوام متحدہ میں کیا کہا اس کے بعد ٹٹ پار ٹٹ ہوا یا نہیں ہوا پھر کیس اقوام متحدہ میں لے کے جانے کی بات ہوئی نہیں ہوئی ایک انامک کاری دور جس پہ انہوں نے اعتراضات کیے تو اسے مسترد کیا گیا یا نہیں کیا گیا اس معاملے میں چین بھی بلکل ساتھ کھڑا ہو گیا لیکن بنیادی بات تو ہم کر رہے ہیں پھر اقتصادیات اور ان منصوبوں کے حوالے سے پاکستان اور اپنا ساری حکومت اور آرمی کے درمیان جو ہے کیا ہم آنگی نہیں ہیں اگر ہم آنگی نہ ہوتی تو جنرل رائی شریف اپنے فوجیوں کو خطاب کرتے ہو کیوں کہتے کہ یہ ایک انامک کاری دور اور یہ اقتصادی منصوبوں نے ہم انشاءاللہ ہر حال میں انہیں مکمل کریں گے کیا حضرت دیکھون فاروق صاحب آپ نے اس ہم آہنگی کی بات کی پاک فوج اور حکومت کے درمیان تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ یہ ہم آہنگی نظر آ رہی ہے پاک فوج اور حکومت کی تو تب انہوں نے یوٹرن لیا اور ملاقات کے لیے جو ہے خواہش ظاہر کی کیا فوج کا ویٹ ساتھ آنے سے جو ہے یہ نرندر مودی کا یوٹرن ہوتا وہ نظر آیا اس عرصے میں ہماری جو ڈپلومیٹک مووز ہیں جو بہت سی کچھ سامنے آتی ہیں کچھ نہیں آتی ہیں ان کا یہ ایک تباہو بھی ہے کیونکہ جو منفی رویہ مودی نے جو مودی صاحب کی کمیٹمنٹس تھی جس طرح وہ صوبائی وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کیا کیا اس سے پہلے بتا اور ورکر کیا کیا اس سے فوری طور پر وہ اپنے آپ کو الگ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے اندرونی ان کا کیا دباؤ تھا کیا نہیں تھا پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس سے باہر وہ نکل سکتے ہیں جلدی نہیں نکل سکتے ہماری کیا پوزیشن ہے دیکھیں ہم تو اندرونی اتحاد جب تک ہمارا قائم ہے جب تک اندر سٹریٹیجک ایشوز پر ہمارا پورا اتفاق کنسنسس ہے اسی طرح جس طرح دہشتگردی پر ہے جس طرح ایکنومک کاریڈور پر ہے جس طرح اور معاملات پر ہے اس پر بھی ہمارا اصل چیز یہ ہے کہ ہم اندرونی اتحاد برقرار رکھیں اور ہمارے جو دوست ہیں چین سمیت ان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں ویسی بات نہ ہو جیسی کارگل پہ ہوئی کہ مجھے توٹ ٹوک معلوم ہے کہ پرویز مشرف جب گئے بھیجن انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی آپ غلط ہیں پھر جب وزیراعظم نواز شریف جا رہے تھے واشنگٹن بل کلنٹن کو ملنے ویڈرال کے لیے تو سعودی سفیر ساتھ بیٹھ گئے ائرپورٹ سے اور انہوں نے شاہ عبداللہ کا پیغام دیا کہ اس معاملے پہ جو پوائنٹ آپ نے جو کیا ہے یہ غلط ہے اس سے پیچھے ہٹیں کوئی ہمارے ساتھ نہیں اس لئے ایک لمحہ اس لئے میں یہ ارز کروں گا کہ ہم بہت جلد آج ٹی وی چینلز پر بعض اوقات آپ کا تو نہیں بھی کہوں گا لیکن بعض اوقات پیچھے سے کچھ ڈکٹیشن بھی دی جاتی ہے کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ یہ کہنا ہے مجھے معلوم ہے یہ سوال کیا ایک ویلیٹ پوائنٹ نہیں ہے کہ ہمارے وزیراعظم کشمیر کا ایشو ریس کرنا بھور گئی ہے وہ وزیراعظم کشمیر وہاں سے ممبئی اٹیک کا ایشو اتنا سولیڈی ریس کیا جاتا ہے اور ہمارا وہ ایشو جو کہ شہرک تسلیم کیا جاتا ہے وہ ہمارے وزیراعظم بھور گئی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے ان ایک چالیس منٹ کی ملاقات اور یہ پانچ نے کہا تھا اس پر سارا جو ہے وہ نتیجہ آخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو آنے دیں وزیراعظم صاحب بھی بتائیں گے جی 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 پرائیم میسٹر صاحب آئیں گے تو پلوں کے نیچے سے خاصا پانی بیٹ چکا ہوگا صدیق الفاروق صاحب کا موقف اپنی جگہ ہے لیکن ہمیں اپنی پاکستانی سوچ اور خوش بھی رکھنے جائے گے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے پرائیم میسٹر سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ جیسے تاہد اور جگجہتی کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر لائنز آپ نے ڈو کر لی ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں راہ ملوث رہی ہے آپ کے پاس شواہد موجود ہیں مجھے تو فکر یہ پڑ گیا ہے نیلم کہ یہ جو ہم چار دن پہلے ہم نے ڈاکٹر ملیہ لودی کو بلایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم یو این کے اندر جائیں گے اور ہم ایک آواز اٹھائیں گے ہم انڈیا کا بیانک شیرہ ایکسپوز کریں گے اس میں تو ہم ایکسپوز نہیں کر سکیں اس سے یہ جو اتنے پانچ نکات آئے ہیں کہ وہ ٹھیک کا جنرل صاحب نے کہ ایک بمبے اٹیک جیسے کئی اٹیکس پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ معاملات کیا ہیں اور کشمیری نظات پرائیم میسٹر اس میں کوئی شک نہیں بات کرتے رہے پانچ آج کیا ہوا ہے بات یہ کہ آج یہ ہوا ہے کہ آج دنیا آپ کے ساتھ کھڑی تھی اور ہندوستان دفعی ماز پر کھڑا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکنومک کوریڈور کے معاہدے کے بعد اس کے پیٹ میں مروڈ اٹھ رہے ہیں میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرا پرائیم میسٹرز زیادہ جرل سے بات کرے گا اور آپ نے بھی یون میں جانا ہے یون میں جو آپ نے جانا ہے مجھے تو اس کی فکر پڑ گئی ہے کہ آپ کیا وہاں پر کیس پیش کریں گے آج ہونے والی اس میٹنگ کی جو کہ پاک انڈیا وزیر آزم دونوں ملک کے وزیر آزم پرائیم مینسٹرز کے درمیان جو ملاقات ہوتی ہیں کیا موجودہ حالات میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے آزم کی اس ملاقات کو ایک طرح سے اہم سمجھا جا سکتا ہے کیا اس سے کسی قسم کی امیدیں باندھی جا سکتی ہیں وزرائے آزم ملاقات کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا ہوا نظر آیا اس میں وہ دونوں ممالک کے لیے کس حد تک حوصلہ عفضہ ثابت ہوا ڈی جی ایم اوز کے رابطے کچھ عرصے سے منقطع تھے جنہیں بحال کرنے کی بھی بات کی گئی یہ اقدام کیا سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے میں کچھ اپنا رول ادا کر پائے گا یا نہیں بھارت کی جانب سے زکی اور رحمان لکوی کا معاملہ اٹھایا گیا ہے ممبئی اٹیکس کیس کے مزید سربعوت فراہم کیے جانے کے بعد تحقیقات کو بھی آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے کیا یہ بھارت کی تاریخ تو سامنے نہیں آئی لیکن کیا یہ مذاکرات متنازم بڑے مسائل پر باتچیت کا دروازہ کھول پائیں گے یا نہیں ایک طرف بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراج کا کہنا ہے کہ کشمیر کو بھارت کا اندرونی مسئلہ سمجھا جائے پاکستان نے عالمی فورمز میں یہ مسئلہ کشمیر اٹھا کر دو طرفہ مذاکرات پر سوال یا نشان لگا دیا ہے ان حالات میں آگے کا سفر کیسے ٹیک کیا جائے گا کیا اس پر اب ایک کوسٹن مارک نہیں بن گیا ہم مسئلہ کشمیر پر ہی بات کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہمیں آج مسئلہ کشمیر اس میٹنگ کے دوران سامنے آتا ہوا نظر آیا بریک پر جانے سے پہلے جاوید صاحب آپ یہاں پر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے کیا اگر جیسا کہ صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ذکر کر دیا جاتا تو کیا فرق سامنے آتا کیا کرنا چاہیے ہمیں اس ایشو کے حوالے سے میں بڑا بیتابی سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ یہ بڑا ایموشنل ایشو ہے ایموشنل کے ساتھ ساتھ کھاتھ آپ کیا ایگزسٹنشلسٹ ایشو ہے کشمیر میں پاکستان کی جان ہے اور کشمیر سے پاکستان کا پانی آتا ہے کشمیر کے سارے درے پاکستان میں کھلتے ہیں کشمیر کا ہندوستان سے لنک ایک دس کلومیٹر کی کوریڈور سے ہے جو کہ کوئی چکن نیک ہے جسے ان چاہیں آپ اس کو مرور سکتے ہیں ایشو کیا ہے اس طرح کی ملاقاتوں کو تھنڈے دل سے دیکھنا چاہیے یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کے پاس اپنا پائنٹ او ڈیو ایمفرسائز کرنے کی ایک اپرچنیٹی ہوتی ہے یہ اپرچنیٹی جو ہے اس ملاقات کے لیے ہم نے کمپرمائز کیا ہمیں یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی ایک بری ملاقات سے ایک نام ملاقات ہونا ہزار درجے بہتر ہے ہمیں اپنے پرنسپل سٹینڈ سے نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہر دفعہ اپنے پرنسپل سٹینڈ کو ری ایٹھیریٹ کرنا چاہیے یہ کشمیر کو ہر دفعہ ہمیں ٹیبل پر لانا چاہیے کوئی سنیں یا نہ سنیں یہ میرے دل کی پکار ہے یہ علی گلانی صاحب آج یہی کہہ رہے ہیں کشمیری کہہ رہے ہیں ہم آپ کے بغیر بھی ہم ثابت قدم ہیں لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہوتا کیا ہے اس موقع پہ اس وزرڈ کے اوپر پوری دنیا کا فوکس تھا یہاں تک آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ آپ ہاتھ کیسے ملاتے ہیں یہ ساری ایک ایک جو مومنٹ ہے ایک ایک مومنٹ کو پہلے سے پلان کیا جاتا ہے اس کے بعد جب آپ ڈسکاشن کرتے ہیں تو ایج انڈا اتنا ویک اور وارٹر ڈان تھا جس میں ہمارے پرنسپل جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہم پوری کوم ٹاکنگ پوائنٹس جو ہیں وہ ریسائٹ کیے جاتے ہیں میں جاریس صاحب ہم دیکھنا چاہیے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے میں نظر آئے اس میٹیم کے حوالے سے ہم وہ صورت بھی دیکھ لیں پھر ہم اپنے پرائیم میریسٹر کے ساتھ ہیں ہم اپنے پرائیم میریسٹر کے ساتھ ہیں لیکن we expect much more from him موسیقی اگراما سنوات کو مشکل کرتا ہے اور اور اعلام کاملے بارکاری ہیں خلالے سمر پیشانی ساوو یہ بھی سلام بستجام وسلم حراق شروع برای سانسال حرمان اکستای شروع پیشانی شروع سانسان اور سانسان کعالی مسئلiy ایک اتنیار سانسان سانسان معلوم برمانشاهера اسلام پیشانی قداری سانسان سارال بارکاری سانسان سانسان ساتس ای چیز خوش را کنگل با از کنگل دیر آنسان سامسان سانسان سامسان سارا ہم انتظار امتیسا جاندہ تو اچھیaf موسیقی حسن جنسو بلیٹی اور پوراکنومک مجموناک انفرار اکنومک مجموناتی کتاب وریا لائزن پورا موسیقی بس لئے تیزیران دنسز آراندنگ سبت صاحب آپ نے ابھی پیس سٹیبلری اندر ریجن کے حوالے سے جو پرائیم منسٹر ہیں ان کی سپیچ سنی ہے نظر آئے کہ اس ریجن میں پیس سٹیبلری کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے کیا اقدام اٹھانے چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اب یہ میٹنگ سامنے آئی ہے اس سے کیا ہم کسی قسم کی امید لگا سکتے ہیں کوئی کسی بیٹرمنٹ کی کسی بریک تھو کی امید لگائی جا سکتی ہے پاکستان بشلے پاکستان سے آپ نے سپیچ سٹیبلری اندر ریجن میں پیس سٹیبلری اندر ریجن میں کی کسی قسم کی تینشن نہ بڑے اور اسی وجہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان بیٹرمنٹ کی کسی بیٹرمنٹ کی ہو گیا ہے اور اندر ریجن میں سکتی دیا اور اندر ریجن میں سکتی دیا لیکن جو آپ نے پیسٹن کیا ہے اسی کو میں آجے لے کے چلتا ہوں یہ جو پہلی ملاکات ہوئی ہے اگر اس کے پہلی ملاکات سے کسی صورت یہ آپ امید بھی رکھ سکتے تھے جو ریجن میں پیدا ہوا ہوا ہے ہمارے ریجن میں اور جو بھوڑی نے اپنے اپنے سٹیٹمنٹ اور اپنے قصادر سے یا اپنے گیمنٹ نمبر سے اور اس کے روشے لوگوں نے باتے کی ہے ریجن پاس میں ان کے روشے جو دنبیل قسم کی دیل وہ ختم ہو جائے گی سب کو پتا ہے کہ پہلی ملاکات یا ایک ملاکات ساپی نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاکات کے بعد بیسٹن کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے میرے ذاتی خیال کے مطابق نہیں ہوگی نہ کرنا پہنشتہ ہوگی نہ نہ پیسٹن کی طرف ساتھ کو پڑے گی نہ جو پرموشن ساتھ کو پڑے گی وہ بھی نہیں ہوگی اور وہ کہا گیا ہے کہ آج بھی شروع تو ریلیٹس کو اور ٹیرررزم وہ بھی بات چیت ہوگی آگے کیا گنے بھی شروع مجھے وہ لکھلتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ اگر تیررزم کی باتیں کرنی ہیں تو پاکستان نے تو اپنی جنے بھی ہوئی ہیں اب پاکستان کوشش کر رہا ہے اب یہ سامنے ہیں اور یہاں ہے انڈیا رہی ہے کیا سہی طور پر انڈرنیشنل فورم پر رپریزنٹ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سلمان غانی صاحب جیسا کہ آپ نے کہا جیسا گفتگو میں سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے جانب سے موز لیے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے مری امن ٹاک مری پیس ٹاک سامنے آتی بھی نظر آئی ہے پھر ہمیں چائنہ کا بھی تھوڑا سا ایج حاصل ہو گیا تو تیرہ ماہ پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد جو بائی لیٹرل ٹاکس جو سیکرٹری لیول ٹاکس تھی اس کو بھی بھارت منع کر دیتا ہے اور آج نرندر مودی خود خواہش ظاہر کرتے ہیں تو وہی میں سوال آپ سے بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس یو ٹرن کا کیا ریزن ہو سکتا ہے اس یو ٹرن کا اس میں یو ٹرن نہیں ہے بات یہ کہ آپ نے کشمیر پر بات نہیں کی اس معیدے کا حصہ نہیں بنا آپ تیرہ ماہ پہلے کی بات کر رہی ہیں یہ بھی کل کی بات ہے سار کانفرس میں کٹمنڈو میں خود وہاں پر موجود تھا ہے پرائیم نیسٹر نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ کشمیر اور بنیادی ایشیوز پر بات ہوگی دیکھیں اس خطے کے اندر پاکستان کا رول بڑھ رہا ہے آپ نے کہا کہ چین چین تو آپ کے ساتھ کھڑ ہے دیکھیں تعلقات یہ ہوتے ہیں کہ ہم امریکہ پہ ساری زندگی مرے جاتے رہے اور جب ہم پہ بگت آیا تو وہ جا کے ہندوستان کے ساتھ اس نے پر وزل ڈال دیا یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے دیکھیں دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے جبکہ انڈیا نے مخالفت کی تھی پاک چائنہ ایکنومک کوریڈور کی تو وہ چائنہ نے مسترد کر دیا ایسیہ نے چھنگائی کانفرس میں آپ کی ممبرشپ کے لیے کام کی ہے اس وقت صورتحال آپ کے حق میں جا رہی تھی اور پاکستان کے اندر پہلی دفعہ اتحاد اور یکجیتی کی فضاہتی کس کے خلاف ہندوستان کے خلاف دیکھیں یہ پرائیم نیسٹر جب برسکت ادار آئے تو یہ بات کر رہے تھے مذاکرات کی یہ تعلقات کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا پرائیم نیسٹر اس لیے بات کر رہا ہے کہ وہ اپنے کیس پر بڑا یکسو ہے جو شخص یکسو ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ میز پر بیٹھتا ہے پاکستانی قوم اس اتحاد اور یکجیتی کی فضاہت میں جب پرائیم نیسٹر صاحب گئے اور آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے آخری بیان کیا دیا تھا وہ راہ کے حوالے سے تھا کشمیر کے حوالے سے تھا اور ہمارے پرائیم نیسٹر خوش قسمتی سے کشمیری نداد پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے جب کچھ دیر پہلے تک ان کو یہ تینوں ایشوز بڑے کلیرلی آپ سے بتا رہے ہیں کہ جانے سے پہلے بھی ان کے موں سے جو الفاظ تھے وہ کشمیر ایشو رو ایشو جیسے الفاظ جو ہیں سامنے آئے تو پھر کیا بجا ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کر پرائیم نیسٹر کمپرمائز دو جاتے ہیں جب فیس کی فیس باہتی ہے تو کمپرمائز تکیم میں در آئے بڑی افسوس سے یہ کریڈٹ میں مودی صاحب کو دیتا ہوں کہ اگر مودی صاحب بنگلہ دیش میں جا کر یہ اطراف نہ کرتے پتہ سب کو تھا تاریخ گواہ تھی انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں ہندوستانی فوج کا رول ہے ہم نے مقتبانی کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے اور میں خود جا کے شریک ہوا یہ ہوتا ہے ایک انتہا پسند قیادت کا اطراف اور بات یہ کہ یہی تو آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ دنیا کے پاس جا رہے تھے اس وقت کنسنسیس ہے پاکستان کے اندر کہ راہ پاکستان کو غیر مسائکم اب آپ کے سبتاج عزیز صاحب اس معاہدے کے مطابق جس شخص سے جا کے ڈیلی میں ملیں گے آپ جائیں جا کے نیٹ پہ اس کا نام ڈال کہ ہم پاکستان کو توڑیں گے ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے ان کا وزیرہ دفاع کیا کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کریں گے اس طرح کی قیادت لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے بعد ایک پاکستانی قوم کی تائید اور حمایت اس پرائیم مینسٹر کے ساتھ تھی اور ہے میں اب بھی کہتا ہوں انہیں جرت دکھانے چاہیے اور ہندوستان کا بیانک چرا دنیا کو دکھا کے واپس آنا چاہیے جی صدیق الفاروق صاحب کیوں کامپرمائز ہو گئے پرائیم مینسٹر صاحب جبکہ ہمیں انڈیا کی ڈیفنس منسٹر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مائی امیڈ کی طرح کا ریڈ پاکستان پر بھی کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے معاہدہ نہیں سلمان غنی میرے بھائی بہت پرانے دوست ہیں وہ بار بار معاہدہ فرما رہے ہیں this is not agreement یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے دوسری بات میں یہ ارز کروں گا جنرل صاحب نے کہا کہ ہم وزیراعظم کے ساتھ ہیں سب وزیراعظم کے ساتھ ہیں اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان بہت مضبوط پوزیشن میں ہے اور ہم امریکہ کی جانے بڑھنے کی بجائے ہم روس اور چین کی جانے بڑھ کے ایک بہتر پوزیشن اس ریجن کے لئے حاصل کر رہے ہیں اور انڈیا کو ہم نے جہاں تک اس ریجن کے مفادات اور ملکوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا تعلق ہے پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے جنرل صاحب کا یہ خیال ہے کہ جی اس ملاقات کے لئے کچھ کمپرومائز کیا گیا ہے کل وزیر اطلاعات پرویز رشید نے دو ٹوک بیان دیا ہے کہ یہ ملاقات انڈین پرائم منسٹر مودی کی خواہش پر ہو رہی ہے لہٰذا جو کل بیان آیا ہے وہ زیادہ آثنٹک ہے زیادہ درست ہے اب رہ گئی یہ بات جو اس وقت آج میرا نہیں خیال کہ آپ ہی کے ٹاک شوز میں اس طرح سے دھواندار باتیں ہو رہی ہوں گی باقی ٹاک شوز میں بھی ہو رہی ہوں گی میں آپ کو جتنا میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں ایٹی فائیو سے لے کے آج تک میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں گے کہ عید کے بعد صورتحال اس سے بالکل مختلف ہوگی وہ آئیں گے آپ کے سامنے بات رکھیں گے عملا یہ دیکھئے کہ نواز شریف کی حکومت اور باقی سب لوگ اداروں سمیت پہج سب مل کے کس جانے بڑھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گے جب آپ یہ دیکھیں گے اس چیز پر نظر رکھیں گے کہ ہمارا سفر کس طرف ہے لیکن کیا انڈیا کے ٹرمز پر ہم نہیں بڑھ رہے ہیں جس دیریکشن میں بڑھ رہے ہیں ہم آئی ٹو آئی کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں انڈیلم نواب انڈیا کی ٹرمز پر ہم اپنا ایکونامک کاریڈور بنا رہے ہیں انڈیا کی ٹرمز پر ہم اپنا دفاع مضبوط کر رہے ہیں انڈیا کی ٹرمز پر ہم اپنی ایکانومی مضبوط کر رہے ہیں انڈیا یا انڈیا کو ہم الگ کر رہے ہیں اب انڈیا نے اگر کوئی بات کرنی ہے کہ اس کا مفاد اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے تو آئے میز بات کہ ایک اونامی کاریڈور سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو بات کریں ہمارے ساتھ پاکستان الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے ڈپلومیٹک سطح پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں پہلا دورہ وزیراعظم نے ہمارے پاس صرف دو منٹ رہ گئے ہیں وزیراعظم صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد جس ملک دورے کا انتخاب کیا اس سے انہوں نے میسیج دے دیا ٹھیک جی جارت صاحب اپنا کنکلوزف انسر دے دے پوزیشن آف سٹرنگ سے انڈیا سے جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ کے لیے لائے عمل بنائیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں اوپن ڈیبیٹ ہو کہ انڈیا کے ساتھ پارلیز کن ایشیوز پر ہوں گے اور پوری قوم اس کو انڈورس کریں جی سناؤلہ صاحب کیا سپٹیمبر میں جو ہونے والی ملاقات دونہ وزرائے آزم کی اس کے لیے آپ کیا کوئی پن پوائنٹس کریں گے کہ کن ایشیوز کو اب بیٹر طور پر جو ایرپریزنٹ کیا جانا چاہیے وزیر آزم صاحب کی جانب سے میرے کار میں جس کا ہم نے ہمیشہ پرنسی کوئی سکینٹ کی بات کی ہے اور اس میں سے تکلیل بھی ایک مرکزی مسئلہ ہے اس کا ذکر کچھ میں ہونا ضروری ہے باقی میں اس بات سے اس بات کی تائز کرنے کو حضر سیار نہیں ہوں پہ بھی انڈیا کو پاکستان میں ایسولیٹ کر دیا انڈیا کے تعلقات اپنے طور پر چینہ کے ساتھ کی اچھے ہیں ایران کے ساتھ کی اچھے ہیں افدانستان کے ساتھ کی اچھے ہیں ہمیں کسی خوشکینی میں موقع نہیں رہنا چاہیے جیس امار خانی صاحب کیا آنے والی ملاقات کے لیے کوئی پن پوائنٹس آپ کرنا چاہیں گے جس طرح انڈیا اپنے مفادات کے حوالے سے یکسو اور سنجیدہ ہے کشمیر پاکستان کا کوئی ریشو ہے آپ کی خارجہ پولیسی خارجہ محاذ پہ آپ کو کشمیر کو لے کے آگے بڑھ کے ہی آپ سرخل ہو سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج قومی مفادات کے حوالے سے دہشت گردی کے سدھے باپ کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے